نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ اِنْ قَاتَ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو تین اکاؤنٹ ایسے ہیں کہ جو انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے لئے کھل جاتے ہیں وہ تین اکاؤنٹ کون سے ہیں پہلے نمبر پر صدقات جاری رہنے والی نے کی اور نمبر دو اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ کہ وہ علم جس سے انسان مخلوق خدا فیدہ اٹھاتی رہی ہو اور تیسری جو تیسرا اکاؤنٹ ہے اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْرُوْ لَهُ کہ نیک اولاد جو اپنے مرنے والے کے لئے کیا کرے دعا کرے نیک اولاد یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے آج ہم نے اولادوں کو دیکھا ہے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں ہم نے اولادوں کو دیکھا ہے بدکاریوں کرتے ہوئے ہم نے اولادوں کو دیکھا ہے نشا کرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے اولادوں کو چوریے کرتے ہوئے اللہ میرے والد محترم کی قبر کو منور فرمائے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے انہوں نے ہمیں کال اللہ و کال الرسول پڑھایا ہمیں مدرسے میں داخل کروایا اور آپ کے سامنے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے بہت بڑا یہ کام کروایا ہے یہ اللہ کا گھر بنوایا ہے دعا کیجئے جن دو صحباب نے مہنتے کی ہیں جن بھائیوں نے کعوش کی ہیں خصوصا میرے بڑے بھائی حافظ محمد طہر صاحب میری والدہ محترمہ اللہ تبارک و تعالی ان کی کعوشیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور وہ دو صحباب جنہوں نے اللہ کے اس گھر کے لئے تعاون کیا ہے اللہ ان کے مال جان میں برکتیں عطا فرمائے جو دو صحباب آپس میں باتیں کر رہے ہیں وہ پلیس نہ باتیں کریں آپ اللہ کے گھر میں تشریف لائے ہیں جس طرح مولانا قاسب رحیم صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ پروگرام اتنا لمبا نہیں ہوگا تو میرے پیارے بھائی انشاءاللہ ہمارے پہلے جو مقرر ہیں وہ فضیلت و شیخ حضرت مولانا ادریس سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ آپ سے ہم کلام ہوں گے اور ان کے بعد فضیلت و شیخ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد حوز صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ بھی تشریف فرمائے اور ان کے بعد آخر میں استاد محترم شیخ الحدیث فضیلت و شیخ حضرت مولانا عبد الرحمان سجاد صاحب وہ آپ سے ہم کلام ہوں گے اور دعا خیر فرمائیں گے اور اسی مسجد میں کل کا خطبہ جمعہ بھی استاد محترم فضیلت و شیخ حضرت مولانا عبد الرحمان سجاد صاحب انشاءاللہ ارشاد فرمائیں گے جس طرح دوست حباب آج تشریف لائے ہیں کل بھی آپ نے خطبہ جمعہ میں محبت کے ساتھ مسجد میں تشریف لانی ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کا آنا آپ کا بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منذور فرمائے تو میں آپ کے سامنے ہم دو نات انشاءاللہ بیان کروں گا ہو سکتا ہے اس وقت تک ہمارے جو محسس مہمان ہے وہ انشاءاللہ تشریف لے آئیں گے اللہ کون کرے انکار تیری اشانہ دا سبان اللہ کہا دیو یار اللہ کون کرے انکار تیری اشانہ دا تو ہے مالک کلہ کل جہانہ دا اللہ کون کرے انکار اللہ کون کرے انکار تیری اشانہ دا اللہ تو اے مخلوق وکری بنائیے کوئی تیرا باغی تے کوئی تیرا صدائیے کوئی تیرا باغی تے کوئی تیرا صدائیے کہیا ساری عمر نہ نیتی تے لب دے پھرن مسیتی کسمتی گالوں دیئے نا کہیا ساری عمر نہ نیتی تے لب دے پھرن مسیتی تے شوق ازانہ دا اللہ کون کرے انکار تیری اشانہ دا تُو ہے مالک کلا کل جہانہ دا اللہ کون کرے انکار تیری اشانہ دا پڑھ لو ایک وریر ساری میرے ناڑ میرے بھائی اللہ کون کرے انکار تیری اشانہ دا اللہ تیری اینیم تاندہ شمار نہیں اللہ تیری اینیم تاندہ کوئی شمار نہیں او بندہ نہیں جڑا تیرا شکر گزار نہیں اوہ بندہ نہیں جڑا تیرا شکر گزار نہیں اللہ تیری رحمت دے در کھل لے کئی آن بڑے کئی پلے تے فرق ایمانہ داگ اللہ کون کرے انکار تیری انشانہ داگ تُو ہے مالک کلا کل جہانہ داگ